بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھویں جماعت کے طلبہ و طالبات السلام علیکم آج ہم اردو کتاب صفحہ نمبر ایک پر سب سے پہلے حمد پڑھیں گے حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد میں سب سے پہلے خاص الفاظ کا ذکر کیا گیا ہے اوسان اسلا خوف و خطر سناٹا پرحول بیابان لیک سہر مرگھڑ گھپ اندھیرہ آئیے اب ہم میں شامل کیے گئے مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں سہر سویرہ اجالہ اجالہ روشنی خطر خطرہ سناٹا مکمل خاموشی اندھیاو تاریکی اندھیرہ اسلا ہرگز سنسان بیاباد کبرستان وہ جگہ جہاں بہت سی کبریں ہوں بیابان ویرانہ اجار پیڑ درخت خندر ٹوٹا ہوا مکان گھوپ اندھیرہ بہت زیادہ اندھیرہ لیک لیکن پرہول خوفناک جھوکا ہوا کا تھپیڑا انگارے آگ میں جلتے ہوئے بڑے کوئلے مین بارش شب رات اوسان ہوش و حواس قوی طاقتور مرگھٹ جس جگہ ہندو مردوں کو جلاتے ہیں آئیے اب حمد کے پہلے بند کی طرف چلتے ہیں ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر رات ہو دن ہو شام ہو کے سہر نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ عزیز ساتھیوں یاد رہے جب بھی اشار کی تشریح کرتے ہیں سب سے پہلے حوالہ مطن لازمی لکھتے ہیں حمد کے حوالہ مطن میں نظم کا انوان حمد اور شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی لکھیں گے حمد کے پہلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ تاریخی رات کی چھا گئی ہو شاعر کسی بھی وقت ڈرتا نہیں کیونکہ اس کو اپنے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے اور شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالی رات کے اندھیرے میں بھی میرے ساتھ ہے اور مجھے رات کے اندھیرے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا وہ رب پر یقین رکھتا ہے شاعر جانتا ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت ہر لمحہ ہر حال میں اس کے ساتھ ہے آئیے اب حمد کے دوسرے بند کی تشریح کرتے ہیں شام کا وقت یا صویرہ ہو چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرہ ہو مینے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو لیک پر ہول دل نہ میرا ہو کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز پر اللہ تعالی کا اختیار ہے جو انسان اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا وہ ہر وقت گھبراتا ہے رات کے اندھیرے میں وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کا یقین کامل نہیں ہوتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالی کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے اللہ تعالی ہر وقت اس کے ساتھ ہے باقی اشار کی تشریح طلبہ و طالبات خود سے کریں